بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سابر حسین امید کا طواب اللہ کے فضل و کرم سے ہر جاتے ہوں گے آج رمضان و مبارکہ تیرمہ روزہ ہے آج ہم افتاری میں بنائیں گے دالچنے اور چکن ساتھ میں ہم چاولہ اوبالیں گے یہ ہمارے علاقے کی مشہور رسپی ہے تقریباً ہر گھر میں بنائی جاتی ہے تو آئیے ہم بنانے شروع کرتے ہیں دالچنہ چکن اور چاولہ دالچنے کو اوبالنے کے لئے دالچنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن چکر کو ہم نے دو کر اچھی طرح ساپ کر لیا ہے چکن ڈالیں گے اس میں نمک ڈالیں گے اور پانی پانی ہم اس میں اتنا ڈالیں گے چکن اور دال آبالا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اوپر دیں گے ڈکھنا آگا ہم نے جلا رہی ہے پریشر کو رکھیں گے چھولے پر پریشر کی سیری چلنے کے بعد ساتھ سے آٹھ منٹ تک ہم ڈال کو اور چکر کو اوبالیں گے تاکہ چکن اور ڈال اچھی طرح ڈال جائے مکس کرنے اور چکن کو ہم نے اوبالنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم چابلوں کو اچھی طرح دو کر بھگو کر رکھتے ہیں پریشر کی سیری کو چلتے ہوئے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پریشر کو چودے سے اتار رہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر یہ دلاؤں میں ہمارے برون ہو چکا ہے ہم امرار looseحر جان لکه نسکل تمام اوڑا کو دیکھنا ظهر ہے تمام تو دیر ہمارے ہیں تمام NIH نرب ہو جاتے ہیں اب ہم اس میں ڈالنے کے ادھروں کو لحسن کا پیس اب اب دوس악 ہے وہ مرکو سمچیں Sterling کشن والمسک کرنے اور رافyk کریں گے سن لیے سرام مردد ہیں سب مچ وقت سوڑ فرائی کرنے کے بعد Trent منقو سمجھ کمže brushes بلدہ ہوا دنیاں ساری جو کو اس طرح ملک کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ترکے ترکہ نہیں کرنا لگے تو مساءالہ ترکہ ہمارا کیا روز کیا ہے ہمارا ترمہ دار ہوتا ہے ترکے چوکر ترکے کو ہم نے اچھی طرح سے بھول لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اب آل کا رکھا ہوا چکن اور ڈال کا نکھل اللہ حضر ماری ہے مکس کریں گے تو مساءالہ چکن اور ڈال چریں ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت اچھی خشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مساءالہ اور سباز دلیاں مکس کریں گے اور اوپر دیں گے ڈکھنا چولہ باندھ کر دیں گے تین سے چار منٹ تک اسی طرح دم لگا رہنے دیں گے ڈال کو دم لگا کر رکھے ہوئی چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈکھنا ٹھوائیں گے بسم اللہ حضر مار رحیم تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خشبو آ رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری ڈال چنیں اور چکر بہت اچھی طریقے سے چار ہو چکا ہے اب ہم اس کو پھینل لوگ کے لئے پلیٹ میں نکالیں گے بسم اللہ حضر مار رحیم بسم اللہ حضر مار رحیم تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری ڈال دیکھنے سے ہی مزیدار لگ رہی ہے تو اب ہم چولے کی طرف چلتے ہیں چابل اوبارنے کے لئے ڈال ہم نے پکا دی ہے اب ہم پانی رکھیں گے اوبارنے کے لئے دینکی میں ڈال کر چولے پر چابل پکانے کے لئے بسم اللہ حضر مار رحیم 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 تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے چاولے بھی بہت اچھی طریقے سے پاک چکے ہیں چاولوں کا اور گل بھی چکے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے دالچنے اور چکل بہت اچھا بنا ہے اور چاولے بھی بہت اچھے بنے ہمارے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پہ لے ہیں ہمارے چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بلائک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد میں سکے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ